ایک لڑکی جس نے ایک حال میں وجود سب لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ اگلی چھ گھنٹوں تک میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں مطلب کچھ بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس نے خود کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا یہ لڑکی کون تھی یہ کہاں رہتی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا اور پھر لوگوں نے اس کے ساتھ کیا 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 آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب کچھ بتانے والے ہیں دوستو یہ ویڈیو ایک انتہائی دلچسر تجربے پر مشتمل ہے جس نے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم جو بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے یہ بات ہے سن انیس سو چورتر کی سن انیس سو چورتر میں ایک لڑکی جس کی عمر صرف تیس سال تھی اس لڑکی نے ایک ایسا تجربہ کرنے کا سوچا جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا دوستو اس لڑکی کا تعلق یوگاس لاویہ سے ہے اور اس لڑکی کا نام مرینا امرامہ ویس ہے اس لڑکی کے اپنے والدین کے ساتھ تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے والدین اس کو بہت مارتے تھے جس سے اس کے دماغ اور دل پر بہت اثر ہو گیا اس کو دماغی طور پر بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے اس کے اندر برداشت کی ایک ایسی عادت پیدا ہو گئی جس کو اس نے اپنا آرٹ بنا لیا دوستو اس آرٹ کو بارڈی آرٹ کہتے ہیں جب یہ لڑکی کچھ بڑی ہوئی تو تو اس نے بقاعدہ اس آرٹ کی ٹریننگ لینا شروع کر دی اور اس کے بعد وہ اسٹیج پر پرفارم کرنے لگ گئی اس پرفارمرس میں ایک ہی جگہ ٹھہرے رہنا ہوتا تھا اس کے بعد اس لڑکی نے بہت سی جگہوں پر یہ پرفارمرس کی لیکن آج ہم آپ کو جس پرفارمرس کے بارے میں بتائیں گے وہ سب سے خطناک پرفارمرس تھی اس پرفارمرس کو انیس سو چورتر میں اٹلی کے اندر کیا گیا تھا یہ پرفارمرس چھ گھنٹوں کی تھی یہ پرفارمرس ایک حال میں تھی اس حال میں پرفارمرس کے وقت بہت سے لوگ اور تصویر بنانے والے لوگ تمہشائی لوگ شامل تھے اس پرفارمرس میں کرنا یہ تھا کہ اس مارینہ نامی لڑکی کو ایک جگہ چھ گھنٹے ٹھہرے رہنا تھا اس لڑکی نے اپنے ہاتھ میں ایک کاغس پکڑا ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ آیا آپ تمام لوگ کے پاس چھ گھنٹے کا ٹائم ہے آپ لوگ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں مطلب کچھ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کا دل کہے اور اس سب کی ذمہ دار میں خود ہوں گی مارینہ جہاں ٹھہری تھی اس کے آگے ایک میز رکھی ہوئی تھی جس پر بہت سی چیزیں رکھی ہوئی تھی اس میز پر پڑی ہر چیز کے ساتھ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے دوستو دراصل اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کس حد تدگیر سکتے ہیں دوستو جیسے ہی چھ گھنٹوں کا ٹائم شروع ہوا کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور اس کو ہلاتے رہے اور پھر سوچتے رہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے اس کے بعد مارینہ کے پاس مزید لوگ آتے رہے اور میز سے اپنی پسند کی چیزیں اٹھاتے رہے اور مارینہ کے ساتھ بوک کرتے رہے جو ان کا دل چاہا ایک شخص نے مارینہ کو رسی کے ساتھ بان دیا تو کچھ لوگوں نے اس کو کانٹے چوبائے تو کچھ نے چاکو سے اس کو جگہ جگہ زخمی کیا کچھ لوگوں نے تو گولی سے لوڈ پسٹول اس کو خود پر تاننے کو کہا اور کچھ لوگ اس حد تک چلے گئے کہ اس کے کپڑے پھاڑ کر اس کو ننگا کر دیا اور ہر طرح سے اس کو عذیت دینے کی کوشی کی ایسے کرتے کرتے چھ گھنٹوں تک لوگ مارینہ کے ساتھ سب کچھ کرتے رہے اس پرفارمرز کے بعد وہ مارینہ حال میں سب لوگوں کے پاس جا کر ان کی آنکھوں میں آنکھ ملانے لگی لیکن وہ لوگ اس سے آنکھ ملانے سے شرمین دہو رہے تھے مارینہ نے ان کو یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ لوگوں کی سب سے بری عادت کیا ہے لوگ آپ کو جب بھی آپ کو بے بس دیکھتے ہیں تو آپ سے فائدہ اٹھانے کا سوچتے ہیں اور تکلیف دینے کا ایک موقع بھی حاصل نہیں جانے لیتے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے دیں مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ